فضائلِ آشورہ آدم حووہ علیہ الصلاة والسلام پیدا ہوئے اور آدم علیہ السلام کی توبہ آشورہ ہی کے دن قبول ہوئی حضرت نُوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر آشورہ ہی کے دن لگی حضرت عبراہیم علیہ السلام مرتبہ خلق سے آشورہ ہی کے دن سرفراز کیے گئے چالیس سال بعد حضرت یاقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات آشورہ ہی کے دن ہوئی حضرت عدریس علیہ السلام آسمان پر آشورہ ہی کے دن اٹھائے گئے حضرت عیوب علیہ السلام آشورہ ہی کے دن سہتیاب ہوئے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے آشورہ ہی کے دن نکلے حضرت دعود علیہ السلام کی توبہ آشورہ ہی کے دن قبول ہوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلطنت آشورہ ہی کے دن آتا ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر آشورہی کے دن اٹھائے گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے آشورہی کے دن ہوا اور اسی روز قیامت بھی قائم ہوگی ثابت ہوا کہ محرم کی دسمی تاریخ خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑی عظمت و فضیلت والی ہے اسی لئے اس نے اپنے پیارے حبیب جناب احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نواسے کی شہادت کے لئے بھی اسی تاریخ کو منتخف فرمایا آشورہ کے عمال آشورہ کے دن روزہ رکھنا سنت ہے اور بہت فضیلت رکھتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ آشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں آپ نے ان سے فرمایا یہ کیسا دن ہے کہ جس میں تم لوگ روزہ رکھتے ہو انہوں نے عرض کیا یہ وہ عظمت والا دن ہے جس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی اور فرعون کو اس کی قوم کے ساتھ پانی میں ڈگو دیا موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ میں روزہ رکھا اس لئے ہم بھی رکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حق دار ہیں تو آشورہ کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھا اور اس روزے کا حکم بھی فرمایا حضرت ابو قطادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ آشورہ کے روز جو روزہ رکھتے ہیں ان کے پچھلے سال بھر کے گناہ کا کفارہ بنا دیتا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورہ کے دن کا روزہ رکھا اور اس کے روزہ کا حکم فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ دن ہے جس کی یہود اور عیسائی تعظیم کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَئِن بَقِيْتُ إِلَىٰ قَابٍٍ لَأَسُو مَنَّتْ تَعْسِعَا اگر میں سالِ آئندہ دنیا میں باقی رہا تو نوی محرم کا بھی روزہ رکھوں گا اسی لئے فقہ اے کرام فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ محرم کی نوی اور دسمی دونوں تاریخ کو روزہ رکھا جائے اور سرکارِ عقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مَنْ صَلَّى يَوْمَا عَشُورَا اَرْبَعَا رَكْعَاتٍ يَقْرَوْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اِحْدَىٰ أَشَرَتَا مَرَّةً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَ خَمْسِينَ عَامًا وَبُنِيَ لَهُ مِنْ بَرَمْ مِنْ نُورِ یعنی جو شخص آشورے کے دن چار رکعات اس طرح پڑھے کہ ہر رکعات میں سورہ فاتحہ کے بعد قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ پوری سورہ گیارہ مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچاس برس کے گناہ معاف فرما دے گا اور اس کے لئے نور کا ممبر بنائے گا اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مَنْ وَسَّعَ عَلَىٰ عَيَالِهِ يَوْمَ آشُورَاءَ لَمْ يَسَلْ فِي سَعَتٍ سَائِرَ سَنَةٍ جو شخص آشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر کھانے پینے میں کشادگی کرے گا سال بھر تک برابر کشادگی میں رہے گا سبحان اللہ